السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بٹ کھانا کیسا ہے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کئی لوگوں نے بھی پوچھا تھا کہ اکثر لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کو اور شوق سے کھاتے بھی ہیں تو کیا بٹ کھانا جائز ہے کی نہیں اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے دیکھیں میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وجلی کھانا کیسا ہے اور وجلی کو میں نے مکروح تحریمی بتایا تھا کہ وجلی کھانا جو ہے وہ مکروح تحریمی ہے سہیدی سرکار عالی حضرت نے اپنی کتاب فتاوہ رزویہ کے اندر لکھا ہے کہ جس جگہ سے نجاست نکلتی ہو اس جگہ کا کھانا مکروح تحریمی ہے جس جگہ سے نجاست نکلتی ہو تو بٹ جو ہوتا ہے وہ بٹ کے اندر جو نجاست جو رہتی ہے وہ جمی رہتی ہے اسی بٹ کے اندر نجاست رہتی ہے تو پھر جس راستے سے اگر کوئی غلازت والی چیز یا نجاست نکلے اس جگہ کا کھانا جائز نہیں ہے تو پھر جہاں پر نجاست جمی ہو تو پھر اس چیز کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے تو بٹ کھانا جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے اندر مکروح تحریمی ہے حرام کے قریب تک ہے اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو پھر وہ گناہ کے اندر ملوز ہوتا ہے اور وہ انسان گنے گار ہوتا ہے کیونکہ شریعت کے اندر وہ چیز کھانا مکروح تحریمی ہے تو اس چیز سے ہمیں پرہیس کرنا چاہیے اور یہ چیزیں جسے شریعت منع کرتی ہے اس چیز سے استناب کرنا چاہیے اس سے بسنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو چیزیں شریعت اجازت دیتی ہے ہمیں وہ کھانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ